موسیقی دوہزار تئیس کے آغاز پر جب میشت آخری سانسے لے رہی تھی ڈیفولٹ کا خطرہ منڈلا رہا تھا سیاستدان اور موشی ماہرین ہاتھ اٹھا کر ہار مان چکے تھے اس مشکل ترین وقت میں آرمی چیف جنرل آصب منیر نے میشت میں بہتری لانے کا بیڑا اٹھایا انتھک محنت اور بے لاؤس جذبے کے تحت کی جانے والی کوششوں سے میشت ونٹی لیٹر سے نکل کر سانس لینے لگی اور سال کے آخر تک ترقی کی رہ پر گامزن ہو گئی جی ڈی پی کی شرح منفی زون سے نکل کر مصبت زون میں آ گئی 29 نومبر 2022 کو جب جنرل سید آصب منیر نے آرمی چیف کا احدہ سنبھالا تو اس وقت ملک میں جن چالنجز کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا تھا اس میں سر فہرست سیکیورٹی کی صورتحال تھی کسی بھی ملک کے لیے سیکیورٹی ہونا امن و امان بحال ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے وہاں پر میشت کو بحال کرنا ہے میشت کو پروان چڑھانا ہے اور یہ دو ایسی چیزیں رہی ہیں جس کا ہر دور میں پاکستان کو سامنا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی آنڈ ایکانومی گو ہینڈ ان ہینڈ آرمی چیف جنرل آصب منیر نے روہ سال تیرہ غیر ملکی دورے کیے جنوری میں سعودی عرب گئے سعودی حکام کی جانب سے پاکستان کے لیے چھے عرب ڈالر کی یقین دہانی کرائی گئی سپاہ سالان نے جنوری، فروری، جولائے اور نومبر میں متحدہ عرب امارات کے دورے کیے یو اے ای کی جانب سے پاکستان میں پچیس عرب ڈالر سرمایہ کاری کے ایم او یوس پر دستخط ہوئے آرمی چیف نے فروری میں برطانیہ، اپریل میں چین اور جولائے میں ایران کے دورے کیے چین نے قرض کی میاد میں توسیح اور سرمایہ کاری کی صورت میں دس عرب ڈالر کی معاونت کی جنرل آصب منیر ستمبر میں ازباکستان اور ترکی، نومبر میں آزربائیجان اور کوئیت جبکہ دسمبر میں امریکہ کے دورے پر گئے ان دوروں کے دوران مشترکہ دفاعی امور، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور دیگر امور زیر بحث آئے کوئیت نے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا بیرک گولڈ کارپوریشن کی جانب سے پانچ ارب اسی کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا یقین دلایا گیا سپہ سالار نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے جمعوت کو ختم کیا اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا پاکستان کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں واضح بہتری آئی ماہرین کے مطابق جنرل آسم منیر نے پاکستان کی میشت اور سفارتی تعلقات پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں پاکستان آرمی چیف کی طرف سے جتنی بھی کوشش کی گئی ہے وہ اسی سفر میں کی گئی کہ پاکستان کی نہ صرف معیشت کو بحال کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو درینہ مسائل ہیں معیشت کے ساتھ جیسے کہ مانی لانڈرنگ جیسے کہ آپ کی سردیں بالخصوص افغانستان کے ساتھ جو غیر محفوظ رہی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے آپ نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اور اس کے علاوہ جو اس وقت تمام محمد مسئلہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے مسئلہ فلسطین اس کے اوپر بھی یہ واضح نہ صرف آواز اٹھائیے بلکہ یہ بات پہلی دفعہ جو ہے آپ یہ ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ واضح طور پر پاکستان کی افواج اور افواج پاکستان نے یہ بات جو ہے اپنے جو بھی قومی تحافظات ہیں جو اسلامی تحافظات ہیں اس سے نہ صرف دنیا کو آگاہ کیے بلکہ یون سیکیورٹی کانسل اور یون سیکیورٹی جنرل کو بھی سیاہ گاہ کیا ہے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی کوششوں سے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا آرمی چیف نے کانسل کی اپکس کمیٹی کے سات اجلاسوں میں شرکت کی کانسل کا مقصد زراد سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنرل آسم منیر کو اس بات کا ادراک ہے کہ زراد پاکستان کی میشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے غزائی تحفظ کو یقینی بنانے اور غربت کے خاتمے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جون میں گرین انیشیٹیف سیمینار کا انقاد کیا گیا فوڈ سیکیورٹی مستحکم زراد اور عوام کی خوشحالی اس منصوبے کے بنیادی نقاد ہیں منصوبے کے تحت لاکھوں ایکڑ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے اس پروگرام کا مقصد صرف فوڈ سیکیورٹی نہیں کسانوں اور کاشتکاروں کی زندگی میں انقلابی تبدیلی لانا ہے پاکستان نہ صرف ذرعی پیداوار میں خودکفیل ہو بلکہ بیرون ممالک بھی ذرعی اجناس برامت کر کے قیمتی ذرع مبادلہ حاصل کرے کسانوں کی محنت کی بدولت یہ سرزمین سو نہ اگلے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر قیادت جو پاکستان نے گرین پاکستان انیشیٹیو لانچ کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو اہم ترین چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے پچھلے پچھتر سال میں ہم نے بیرونی وسائل پر اور امداد پر انحصار کیا اپنے ملک کے معاشی اور سلامتی کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے لیکن شاید پہلی دفعہ پاکستان کی فوجی قیادت نے اس اسٹریجک وزدم اور وزن کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں دراصل پاکستان کے اپنے قدرتی اور ذریعی وسائل کو بروے گار لا کے نہ صرف بھوک کا خاتمہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے غریب کسانوں جن کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں زراد کے شعبے سے منسلک ہے ان کے میار زندگی کو بھی بہتر کرنا چاہیے جنرل سید آسیم منیر کی کوششوں اور ذاتی دلچسپی سے ڈالر اور اشیاء ضروریہ کے سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ان کوششوں کے نتیجے میں روپے قدر میں نمائع بہتری آئی اور موشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تین سو پینٹیس روپے تک پہنچ گئی تھی جو ان اقدامات کی بدولت دو سو اسی روپے کی سطح پر آ گئی لوگ وایو سو چکے تھے فلائٹ آب کیپیٹل ہو رہا تھا لوگ باہر بھاگ رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا آرمی چیف نے بزنس کومیونٹی سے میٹنگیں کی بزنس کومیونٹی نے جو جو چیزیں ہائلائٹ کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس سے بڑھ کے کام کیا اور یہ ساری بزنس کومیونٹی کے ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ کام ہوا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جتنا اپریشیٹ کرے کام میں کیونکہ ایک مایوسی فیل چکی تھی ایک فوجی سیٹ اپ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو بزنس کومیونٹی اور آپ کے پولیٹیکل لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں سپاہ سالہ کی یہ حمد تھی اور اسی حیبت کو لے کے وہ آگے بڑھیں ورنہ حالات کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ آپ کچھ کرنے جیسے تھے انہوں نے حمد سے کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی روا سال لیمز سینٹر آف ایکسلنس کا قیام عمل میں لائیا گیا جنرل آسم منیر جولائے میں کانکنی اور مادنیات کی ترقی کے لیے منقدہ سیمینار میں شریک ہوئے اسلام آباد میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قائم کیا گیا فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کوپریٹ موڈل فارم بنایا گیا جنرل آسم منیر نے اللہ پر توقل اور قوم کی حمایت سے چیلنجز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا ان کی پس پردہ کوششوں سے ملک مجموعی استحکام میں نمائع بہتری آئی ہے جسے کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہر وقت باقبر رہنا وقت کا تقاضی ہے بروقت باقبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکان پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقبر یقین کے ساتھ